محمد عمر مدنی صاحب یہ استاذ ہیں بہت سارے اساتذہ کے اور بہت سارے درس نظامی بہت سارے لوگ ان سے پڑھتے ہیں اور یہ مجھے پتہ نہیں کیوں اپنا استاذ کہتے ہیں لیکن حالانکہ میں تو دوسرے والا استاذ ہوں گا کہ بڑا استاذ ابھی ہے تو ان کی مہربانی ہے یہ مجھے استاذ کہتے ہیں شاید کچھار لفظ مجھ سے سیدھے کیے ہو انہوں نے لیکن بہرحال آپ بھی سنیے گا دعا سے شاہ جی توصیف شاہ جی جنہیں خبر نہیں کہ اشرف ہے بس علی کا شہر وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے تیرے شکار سے اے نادر یہ آشکار ہوا حضور پورا ایک واقعہ آپ کے علم ہے تیرے شکار سے اے نادر یہ آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں واقعہ سنا کے آپ کو دادا اس میں پورے کتے کا ایک واقعہ تھا جنہیں خبر نہیں کہ اشرف ہے بس علی کا شہر وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے تیرے شکار سے اے نادر یہ آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے آئیے بات ختم کرتے ہیں اس لیے کافلہ شوق نجف جاتا ہے ہم سے دنیا بھر کے مولوی پوچھتے ہیں پاجے کے علی والے کیوں چلے جانتے ہو کہ دب میں جواب دسنا جانا کیسی پاجے کے نہیں جانتے ہیں سوڑ سمجھ کے جانتے ہیں اس لیے کافلہ شوق نجف جاتا ہے راستہ یہ بھی مدینے کی طرف جاتا ہے کوئی بندہ پولے آنا رہے مولوی کی تے پولے آنا رہے امد دا اے کہ شاید نجف علا راہ ہو رہے تے مدینے علا راہ ہو رہے اے راستہ ایک کوئی ہے اوہ مدینے دا اوہ علم دا شہر ہے تے یہ علم دا شہر دا درواز ہے سانوں کیوں کہ کندہ ٹپندی عادت نہیں ہے اس واسے دروازے والے جو ہونے ہیں بس کتنے کافی ہیں اس لیے کافلہ شوق نجف جاتا ہے راستہ یہ بھی مدینے کی طرف جاتا ہے شاہ صاحب کی حکم کی تعمیل میں ان کا سکھایا ہوا ان کا روحانی فرزند عزیزم محمد عمر اپنی حاضری پیش کریں گے اور اس سے متصل ہمارے مقدوم و محترم جناب قبلہ سید مزمل حسین شاہ جی اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں گے